اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی تیرا ذلقعدہ اسلامی تاریخ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خلافت کے اثرات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صرف دھائی سال حکومت کی اس مخصوص سے مدت میں سارے عالم میں اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی اور عدل و انصاف قائم ہو گیا خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں زکاة قبول کرنے والا ڈھوننے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانونوں تک پہنچ گئے تھے ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے اور کسی بھیڑیے کو یہ حمت نہ ہوتی کہ کسی بکری کو نقصان پہچا دے موسیٰ بن آئین کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا میں نے کہا کہ آج خلیفہ سالح عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس روز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی قدرت ماں کا دودھ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور ان کے نشو نمع کے لیے ماں کو دو سال دودھ پلانے کا حکم دیا بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ مفید اور سہتمند کوئی غزہ نہیں اور نہ کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی ہے آج سائنس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر ماں بچے کو پورے دو سال دودھ پلا دے تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جلدی سے کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی اور ماں بھی دودھ پلانے کی وجہ سے سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ماں کا دودھ جہاں ایک طرف بچے کے لیے غزہ ہے تو دوسری طرف بہت سے امراض سے ماں کی حفاظت کا سریع بھی ہے ایک فرض کے بارے میں عورتوں کا احرام کھولنے کے لیے سر کے بال کٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھولنے کے لیے عورتوں پر بال کٹانا بھی لازم ہے ان کے لیے بالوں کا مندوانا جائز نہیں ہے ابو دعوت کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں فائدہ حج کے موقع پر احرام کھولنے کی غرض سے تھوڑے سے بال کٹانے کو جائز قرار دیا ہے لیکن عام حالات میں عورتوں کے لیے بالوں کا کٹانا جائز نہیں ہے ایک سنت کے بارے میں گھر والوں سے نیک برطاو کرنا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے علاوہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا یہ مسلم شریف کی روایت ہے ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرے گا تو اسے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا مسلم شریف کی روایت ہے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں مسلمان سے تعلق توڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے جس شخص نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا ابو دعوت کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیا اور آخرت کی تلاش کا عجیب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرنا چاہتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ تُو اچھے حال میں ہے اور اگر معاملہ الٹا ہے تو برے حال میں ہے کنزل امار کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں آخرت کے بارے میں برے لوگوں کا انجام قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دو زخمیں داخل کیا جائے گا سورہ واقعہ کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ طب نوی سے علاج قے سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے یعنی الٹی اس کو وومٹنگ کہتے ہیں قے کی اور پھر وضو فرمایا یہ روایت ترمیزی کی ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فائدہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قے سے میدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے سر کا بھاریپن ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہم کی مدد فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے سبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے یا اللہ آپ کے لئے آسان ہے آپ قادر مطلق ہیں ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ